بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانیوں بلخصوص حلقہ این ایک سو انیس کے دوستو بزرگو بھائیو چھوٹے بڑو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو حلقہ این ایک سو انیس میں آج میرے قومی اسمبلی کے کاغذات نامزد کی منظور ہو گئے ہیں اور اس حلقہ میں میں صرف ظلم کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے آپ کی عدالت میں حاضروں نے آ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ پچھلی شباہ شریف کی حکومت میں اٹھارہ ماہ کے اندر ظلم اور بربریت کی گئی مہنگائی کی شکل میں پٹرول کی شکل میں بجلی کی شکل میں گیس کی شکل میں جو مہنگائی کے پٹرول کے بمپ پھینکے گئے ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی عدالت میں عذر ہو رہا ہوں کہ آپ نے اپنا بدلہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے اب آپ کے پاس یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مریم نواز کی شکل میں یہ آپ کی حلقے میں بیج رہے ہیں مریم نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے سید پرید مشرف کا سپائی اور آپ لوگوں کا خادم آپ لوگوں کا نوکر چودری علیہ الس گجر مدان عمل میں نکلا ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے حلقہ انہیں ایک سو انیس کی عوام کے حقوق کے لیے حتیٰ کہ پچیس کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ان سابق ظالم مکمرانوں نون لیگی ٹولے کا مقابلہ کروں گا اور آپ لوگوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے خدا کے واسطے انہوں نے اٹھارہ ماہ کے اندر جو ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ چھہتر سالہ تاریخ میں ایسا ظلم کبھی دیکھنے میں نہیں آیا آج ہمارے ملک کو انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دی ہوگا ہے اٹھارہ ماہ کے اندر اندر تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے نواز شریف اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آیا ہے اس نے اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آیا ہے اچانک ہی بماری کا بانہ ڈالے گا اور پھر وہ لندن واپس چلا جائے گا ہم لوگ یہاں پہ پہلے ڈوبے ہوئے ہیں پھر ہم مہنگائی کے بمبوں میں اور مارے جائیں گے فلسطین کے اندر تو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل بے غیرت یہودی ملک تو بمب مار کے مار رہا ہے یہ میں مہنگائی بے رزگاری لاکنونیت کے بمبوں سے یہ ہمیں مار دیں گے یہ ظالم سب کو کمران نون لیگی ٹولا تو میں آج نون لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہے وہ مریم یا مسلم لیگ نون کا کوئی اور الیکشن لڑے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حلقہ این اے ایک سو انیس کی عبام سے آج جور کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کی ہوئے اٹھارہ ماہ کے ظلم کا بدلہ اپنے ووڈ سے لینا ہے یہ لوگ اداروں کو پر حملے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم فوج کا کوٹ مارشل کریں گے جنرل باجوا کا کوٹ مارشل کریں گے جنرل فیڈ کا کوٹ مارشل کریں گے اور جانے دو خدا کا واسطہ پاک فوج ہے تو میرا ملک ہے تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ترہنوے میں کس نے نکالا مجھے نرینوے میں کس نے نکالا وہ کون سی طاقتیں تھیں مجھے دوہزار ستارہ میں کس نے نکالا آپ کو عمران خانے یا پچیس کروڑہ وامنے نے نکالا تھا آپ کے آپ کو آپ کے کالے کرتوتوں نے نکالا تھا تو میں یہی کہتا ہوں کہ نو مہی کا واقعہ تو قابل مضمت تھا قابل مضمت ہے اس سے زیادہ قابل مضمت یہ لوگ ہیں جو میری پاک فوج کو پر اٹیک کرتے ہیں جو میرے اداروں کو پر اٹیک کرتے ہیں جو عدلیہ کو پر اٹیک کرتے ہیں تو ہم نے ان سے اپنے ووڈ سے ان کے کی ہوئے ظلموں کا بدلہ لینا ہے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے ہلکہ انے ایک سو انیس کے لوگوں نے چاہے وہ مریم نواز الیکشن لڑے یا کوئی اور مسلم لیگ مون کا الیکشن لڑے میں مدانے عمل میں نکلا ہوں اپنے ہلکے کی عوام کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے ان کے حقوقی عواز بلند کرتے ہوئے سید پروید مشرف کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان خوشحال پاکستان پروگرام کو لے کر چلا ہوں اور اپنی عوام کے لیے اپنے عوام کے حقوقی حقوق کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا ان ظالم حکمرانوں کے خلاف بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات